بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایم جی تی تری زر ون کا پیپر ڈسکس کروں گا جو میٹم میں میں نے خود دیا ہے 13 جون کو ٹھیک ہے تو آج میں نے چار بج کر کچھ منٹوں پر پیپر دیا ہے تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے جو میں آپ کو بتاؤں ہدایات دوں تو آپ نے ان کو لازمی سے فولو کرنا ہے پیپر پیٹن آپ سب کو معلوم ہوگا آپ کے پاس نوٹفکیشن آیا ہوگا لیم ایس پر کہ 27 ایم سی کروز آتے ہیں اور ٹوٹل بائیس کرنے ہوتے ہیں اپنے جو بائیس پیس شمار ہوتے ہیں ہمارے اور اس طرح سے تین چارٹ کوسٹن جن میں سے دو اور تین لوگ کوسٹن جن میں سے دو کرنے ہوتے ہیں ایم سی کروز پورشن کے بارے میں میں کچھ آپ کو معلومات دینا چاہوں گا کہ ایم سی کروز جتنے بھی آئے 27 ایم سی کروز وہ سارے کنسپچول تھے کوئی بھی ایزی نہیں تھا سوائے ایک دو کہ شاید میرے پاس تین میں کھلا ہو ابھی تین فور تین ٹھری مارکٹ آ رو آئے یہاں سے جا کر یہ جو آپ کے کیش کا حصہ یہ صرف ایزی تھا کہ جس کی لوگ روتھ ہوتی ہے اور ہائی مارکٹ شیئر ہوتے باقی تقریباً سارے ایم سی کروز ڈیفیکلٹ آئے ہوئے تھے تو میں اس کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ویڈیو کے انڈ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایم سی کروز میں آپ کو کرواؤں گا اگر آپ وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کافی ہینڈ آؤٹ سے کرواؤں گا ٹھیک ہے جو ٹیکنیکل ہمارے پاس ہیں تو میں نے پہلے پریپیشن کی ویڈیو ایم جی ٹی تری زی رو ون پر بنائی تھی تو سٹوڈنٹ نے کہا کہ ہمارے آتے ہیں نو ٹریو فالس پر کہ ٹریو فالس پر ایم سی کروز بن کرائیں گے کہ اس ٹی تریو ہے یا غلط ہے لیکن بلکل بھی ایسا نہیں ہوا سارے ایم سی کروز فورتھ اپشن والے تھے اور دس سے پندرہ تھے جو صرف پاس پیپرز میں سے آئے ہوئے تھے باقی تقریباً سارے ہی مشکل تھے تو ایم سی کروز کو میں بھی چھوڑ کر سکپ کر رہا ہوں اور ویڈیو کے انڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو ہم سی کروز کور کراؤں گا جلدی سے شارٹ کوسٹن جو ہے نا وہ ایک تھا رائٹ بریفلی اباؤڈ دا میکرو انوائنمنٹ یہ بہت آپ کے امپورٹن ٹوپک ہے جو سیکنڈ آپ کا تھیم ہے اس میں یہ میکرو اور میکرو انوائنمنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے اس کو کور کرنا ہے میکرو انوائنمنٹ کے بارے میں بریفلی بتانا تھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میکرو انوائنمنٹ ہماری کیا ہوتی ہے اوپر تھیم تھیم ٹو میں ہے یہ میکرو انوائنمنٹ ٹھیک ہے تو رائیولز ہیں یہاں میکرو انوائنمنٹ یہاں سے آپ اس کو شارٹ سے بتا سکتے ہیں کہ میکرو انوائنمنٹ مینشنز دا آورال اور بروڈر انوائنمنٹ دیکھن افیکٹ دا ورکنگ آف آل بزنس انٹرپرائز ایٹ ایکچول افیکٹس دا فنکشنگ آل دا بزنس انٹیٹیز اپریٹنگ دا ایک آنمی تو اوپر دیئے گئے اس میں سارا تقریباً دیا گیا اور اس میں سے ایک لونگ کسٹن بھی آیا تھا تو نیسٹ ہمارے پاس شارٹ کسٹن ہے ہاو کمپنیز آر گیٹنگ دیئر کسٹومر انٹرسٹ انفرمیشن بریفلی ڈسکس کہ کس طرح سے کمپنیز اپنی انفرمیشن گین کرتی ہیں کہ جو ہمارے کسٹومر ہیں وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں پھر اسی حوالے سے وہ پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں تو وہ ہمارے تھیم میں ہی ہے تھیم نمبر تھری میں شاید یہ والا ہمیں ٹوپک دیا گیا جس میں جو منیجرز ہوتے ہیں کمپنی کے وہ اس انفرمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ اپنا وہ پروڈکٹ لانچ کر سکیں ٹھیک ہے تھیم تھری میں ہے شاید تو نیسٹ شارٹ کسٹن مجھے یاد نہیں رہا کونسا تھا جو لونگ کسٹن ہمارے پاس آئے ہیں وہ ہیں کہ انلسٹ اینی فائی فورسی دیٹ ایفیکٹ دا میکر انوارنمنٹ تو جو میکر انوارنمنٹ کو ایفیکٹ کرنے والے پانچ فیکٹرز کے صرف آپ نے نام بتانے تھے تو اسے پیسٹل انیلائیسیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آسان کرنے یاد کرنے میں آسان ہوتا ہے پیسٹل سے پی پولیٹیکل ای انوارنمنٹل ایس سے سوشل اور ٹی سے بنتا ہے ٹیکنالوجیکل اور ایل سے تقریباً بن رہا ہے یا کیا بن رہا ہے لیگل فورسز اور ای سے پھر دوبارہ بنتا ہے ایکنومیکل یہ پانچ سے چھے آپ نے نام لکھنے تھے پانچ نام ان سے پوچھے ہوئے تھے ہم سے تو یہ آپ بھی اس کو یاد کر لیں جو ہم اسی لئے میں آپ کو کروا رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ اگر آپ یاد کرنا چاہے تو کر لیں انہیں سے امید ہے کہ آپ کا بھی لوگ کوششن آئے گا تو آپ جیٹ جی بیٹی کا بھی یوز کر سکتے ہیں مارکیٹرز کو ہل ملتی ہے اور کیجوال اور ڈسکرپٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے تو یہ تھیم نمبر فور میں ہے کیجوال ریسرچ تو یہ پہلی ریسرچ ہے کیجوال ریسرچ تو اس میں آگے تو پرائیمری ڈیٹا ہوتا ہے اور دوسرا سیکنڈی ڈیٹا ہوتا ہے اور اس طرح سے ایتھانو گرافک سرچ ہے اور پھر سروی ریسرچ ہے ہم سے پوچھی گئی ہے ایک کیجوال ریسرچ پوچھی گئی دوسری کونسی ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ تو اس کو جو ایتھانو گرافک ہے اسی کو ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے سے تقریباً یہ تین لوگ کوششن پوچھے گئے ہیں اور ویڈ اگزیمپل آپ نے ایک ایک بتانا تھا تو مین ٹیپس دینے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سے ایم سی کوز کورا دیتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ہے میں ایک منٹ ذرا دیکھئے گا یہ ہمارے شورٹ کوششن دیئے گا یہ جو آپ کا تین نمبر فور ہے اس میں اتنا امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں صرف اس میں شورٹ کوششن ہے انٹرنل ڈیٹا ہے کہ انٹرنل ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور اسٹرنل ڈیٹا کیا ہوتا ہے یہ آپ کا ڈیفرنس آ سکتا ہے شورٹ کوششن میں بھی آ سکتا ہے باقی میں تین نمبر تیو کی طرح چلتا ہوں اس میں میں آپ کو کروا دیتا ہوں تو مارکٹنگ سٹریٹیجی اس بیسیکلی ریپونس آ مارکٹنگ تو یہ اس طرح سے یہ وہاں شورٹ کوششن آپ کا بن سکتا ہے میں پوائنٹر کون کرتا ہوں تو ہمارے پاس ہی ہم نے اس میں پڑھنے تھے تھیم نمبر تھری میں تو فیکٹرز آگے ہمارے پاس یہ پیسٹل یہ ہی ہمارا جو وہاں لونگ کوششن بن کے آئے ہوا تھا یہ یہ ہی تھا انٹرنل انیلائیسیز کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سٹیڈنگ ایکٹر فیکٹر اینڈ فورسیز انسائیڈ ارگنیزیشن کیا کلائے گا انٹرنل انیلائیسیز پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے باسکیٹو پروڈکٹ اینڈ سروسیز دیٹا روفرڈ تو اس طرح سے آپ کے یہ شورٹ کوشش ایے بلکہ ایم سی کوز ہیں تو یہ کچھ مشن دیئے ہوئے ایک مشن ایم سی کوز میں سے بھی آیا ہوا تھا کہ یہ کون سا مشن اس میں بننا چاہتے ہیں ہمیں چار اپشن دیئے ہوئے تھے اس میں ہمیں بتانا تھا کہ تین مشن ہیں اور ایک اس میں مشن نہیں تھا تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ ویجن جو ہوتا ہے کمپنی کا وہ ہوتا ہے لونگ ٹرم ڈریکشن اور جو مشن ہوتا ہے وہ کمپنی کا پرپس ہوتا ہے اور جو کمپنی کے ابجیکٹیو ہوتی ہیں وہ مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے پھر اس کا ایک ایم سی کو دیا ہوا تھا سٹیٹیجک بزنس یونٹ ایس بی یو سٹینٹس فار ٹھیک ہے اور پھر ایک کیش کا ہوئی ہے تو بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ اس کو دیکھ لیں پیج نمبر فور ہے تین نمبر تھری کا تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کے ایم سی کوز کے لیے اور ایک آیا بھی ہوا تھا اس میں سے اور نیکسٹ ہمارے پاس ویلیو چین آئی ہوئی ہے اور ویلیو ریو نیٹ ورک مارکٹ سیگمنٹیشن یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے مارکٹ سیگمنٹیشن میں بھی سی ایک ایم سی کوز مطلب ٹرم دی ہوئی تھی مارکٹ سیگمنٹیشن کی لیکن آگے اس کی بن کے آیا ہوا تھا اس کا ہمارا جج ہو رہا تھا جج ہو رہا تھا کہ کس ٹرونیں اچھے تھی کیسے پڑھا ہوا ہے تین نمبر ٹو اچھی طرح سے اس میں یہ میکن انویرمنٹ کی ہو گئے ہیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں میکن انویرمنٹ کیا ہوتی ہے اور پھر لوکل پبلک سیڈیزن ایکشن پبلک ایک یہاں سے امسی کوز آیا ہوا تھا ٹھیک ہے اپنے اس ٹوپی کو لازمی سے کور کرنا ہے اور میڈیا پبلک میں سے آیا ہوا ہے کہ دیکھیں رول میڈیا اس دیکھنے مائی سٹونگ دیکھنے بی بریک تو سوشل میڈیا فیس بک سے مریجن انفرمیشن حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے اس کو یوز کرتے ہیں اور مارکیٹنگ انٹرمیڈیریز میں سے آیا ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہول سیلرز ڈسٹیبوٹرز اور لٹیلرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک شارٹ کوششن آیا ہوا تھا کہ سپلائرز کا کیا رول ہے ہمارے کسی بھی مطلب برینڈ کو ٹاپ پر لے کے جانے میں تو مائی کرنیورمنٹ آگیا ہمارے پاس تو یہ مارکیٹنگ انویرمنٹ کی ایک دیفنیشن آپ نے اس کو لازمی سے کرنا ہے ٹھیک ہے مارکیٹنگ کی دیفنیشن یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے پہلے انویرمنٹ کی ہے اور پھر یہاں مارکیٹنگ انویرمنٹ کی فیلپ کوٹل کی یہاں تک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لازمی سے کر لینا ہے امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اینڈ پہ آکے تھوڑا سا کیونکہ میں نے آپ کو تھیمز میں سے ڈریکٹ دکھایا تو کچھ میں زیادہ سے ویڈیو کو سمرائز نہیں کر پایا تو لاسٹ جو ٹیپ ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ کو تھارلی پریپیر کرنا ہے بلکل بھی آپ نے اس سبجیکٹ کو ہزکا نہیں لینا کہ یہ ایم جی ٹی ٹو ڈبل ون کی طرح آپ بلکل ایزی سبجیکٹ کو لیں نہیں یہ ایزی سبجیکٹ نہیں ہے آپ نے اس کو کافی اچھتی کیسے تیار کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں جزاک اللہ شکریہ